ناظرین آج جو ہم آپ کو وضائف بتانے جا رہے ہیں وہ چہرے میں ایک کشش پیدا کرنے کا نادے علی شریف سے اسی طرح اگر آپ پر کرز ہے وہ ادا نہیں ہو رہا تو اس کے اسباب پیدا کرنے کے لیے ناظرین بہت بہترین عمل اسی طرح ناظرین سخت مصیبت ہو اپنی حسار اگر آپ نے کرنی ہو کوئی شخص زبان درازی کرتا ہو اس کی زبان بند کرنے کے لیے وہ ناظرین اگر آپ کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے وہ نہیں چاہ رہا تو اس کا بھی علاج ہم نادے علی شریف سے کریں گے یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واسخابی کا یا سیدی یا نبی اللہ اسلاد و اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلک واسخابی کا یا سیدی یا راہی تلاشکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہسٹری اور روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدوان میں حاضر ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ تمامی اخواب حیلیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے التجاہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین ناظرین آج جو ہم آپ کو وظائف بتانے جا رہے ہیں وہ چہرے میں کشش پیدا کرنے کا نادے علی شریف سے اسی طرح اگر آپ پر کرز ہے وہ اداغ نہیں ہو رہا تو اس کے اسباب پیدا کرنے کے لیے ناظرین بہت بہترین عمل اسی طرح ناظرین سخت مصیبت ہو اپنی حسار اگر آپ نے کرنی ہو کوئی شخص زبان درازی کرتا ہو اس کی زبان بند کرنے کے لیے اور ناظرین اگر آپ کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے وہ نہیں چاہ رہا تو اس کا بھی علاج ہم نادے علی شریف سے کریں گے ناظرین ہم آپ کو وظائف بتائیں گے نادے علی شریف کے یہ چار پانچ چھے وظائف ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے اپنی مقصد کے حساب سے اسے کر سکتے ہیں اور نادے علی شریف سے فیضیاب ہو سکتے ہیں سب سے پہلا ناظرین جو وظیفہ ہے وہ ہے کشش پیدا کرنے کا یعنی چہرے پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشش پیدا ہو ناظرین جسے لڑکے لڑکیاں کے چہرے پر کشش ہوبصورتی نہ ہو جس وجہ سے رشتے کا مسئلہ بھی بنتا ہے تو ناظرین وہ کریں گے وہ روزانہ نادے علی شریف کو کریں لیکن ہمارے بتائیں گے یہ طریقے کے مطابق وہ کس طرح پڑھنا ہے روزانہ ناظرین کسی بھی نماز کے بعد آپ نے ایک آپ ارکے غلاب لینا ہے اسے اپنے سامنے رکھ لینا ہے وہ ناظرین یہ جو الفاظ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں کاف ہا یا آئین سواد حامیم آئین سین کاف ناظرین ان کو تین سو تیرہ مطبع آپ نے پڑھنا ہے اور بھی ناظرین آپ نے نادے علی شریف کو صرف گیارہ مطبع پڑھنا ہے تین سو تیرہ مطبع ناظرین آپ ان الفاظ کو پڑھیں گے نادے علی شریف کو گیارہ مطبع پڑھیں گے پال لینے کے بعد آپ نے ارک پر وہ جو آپ نے گلاس میں یا کاب میں ڈالا ہوگا اس پر تھوڑا سا دم کرنا ہے اس پر دم کرنے کے بعد اس عرق کو آپ نے تھوڑا سا پی لینا ہے باقی جو آپ کے پاس پاچ جائے وہ جو آپ کریم استعمال کرتے ہیں اس میں ڈال لیں یا ناظرین ایسے ہی آپ اسے اپنے ہتھیلی پہ لیں اور چہرے پہ مال لیں اس عرق کو جو باقی بات جائے گا یہ ناظرین آپ نے عمل کرنا ہے اکیس دن اب آپ پوچھیں گے کہ اکیس دن روزانہ پڑنا ہے تو بلکل آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اور گیرہ مرتبہ نادے علی شریف کو اسی طرح اکیس دن کرنا ہے چہرے پہ لگائیں کریم پہ لگائیں اسے عرق غلاب کو پینا بھی ہے ناظرین انشاءاللہ اکیس دنوں میں ایسی کشش پیدا ہوگی کہ حد آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا نیز ناظرین آپ بھی سمل کو ہر قسم کے دانوں الرجی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جن بہنوں یا جن بائیوں کا رشتہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ان کے چہرے پہ خوبصورتی نہیں ہے تو وہ ضروری سے آزمائیں انشاءاللہ چہرہ پرکشش ہوگا اسی طرح ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مضبوط حسار ہو جائے آپ ہر مشکل سے پریشانی سے بچے رہیں آپ کا گھر حفاظت میں رہے تو اس کے لیے ناظرین ضروری ہے کہ گھر میں جادو جن اسواب تنگ کرتے ہوں تو سونے سے پہلے آپ نے نادے علی شریف کو پانچ بار پڑھنا ہے پانچ مرتبہ آپ نے نادے علی شریف کو پار کر اپنی ہتھیلیوں پر دام کرنا ہے دام کرنے کے بعد تین مرتبہ آپ نے تعلی بجانی ہے بجاہ لینے کے بعد آپ نے پورے گھر کا حسار تصور میں رکھ کر پھونگ مارنی ہے یعنی چہرے میں آپ نے تصور میں رکھنا ہے کہ ہمارا گھر ہے اور چاروں کونوں پر آپ نے پھونگ مار دینی ہے تو انشاءاللہ ناظرین پھونگ مارنے سے آپ کے پورے گھر کا حسار ہو جائے گا اس میں ناظرین آپ نے پانچ مرتبہ نادے علی شریف پڑنا ہے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درودِ ابراہیمی شریف پڑنا ہے یوں ہی ناظرین اگر آپ کسی کی زبان سے تنگ ہیں کوئی آپ کی بدگوئی کرتا ہے آپ کو ناجائز تنگ کرتا ہے لوگوں کے سامنے آپ کو رسوہ کرتا ہے تو ایسے شخص کی اگر آپ زبان بند کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے تنگ آ چکے ہیں اور آجیز آ چکے ہیں تو آپ نے زبان بندی کے لئے لیکن ناظرین آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ناجائز بالکل بھی نہیں کرنا اگر جائز ہے اور ناجائز آپ کو وہ تنگ کرتا ہے تو اس کی زبان کی بندی کے لئے آپ نے گیارہ سوتی داگے لینے ہیں گیارہ سوتی داگے لے کر چالیس بار آپ نے نادے علی شریف پڑنی ہے اور بھی ناظرین آپ نے فلان بن فلان کا مو بند ہو ایسا کہہ کر آپ نے ایک گھرہ لگا دنی ہے یوں ہی ناظرین دوسری مرتبہ آپ نے چالیس مرتبہ نادے علی شریف کو پڑھنا ہے پڑھ لینے کے بعد پھر اسی طرح آپ نے کہنا ہے کہ فلان بن فلان کا مو بند ہو جائے اور ایک گھرہ بھونک مار کر آپ نے پھر ایک گھرہ لگا دنی ہے یہ مناظرین آپ نے تیسری چوتھی پانچویں چھتی اور گیارہ مرتبہ آپ نے یہ کار لینا ہے آپ نے گیارہ داگے لینے ہیں ان کو ناظرین آپ نے ایک ہی لمبائی کے مطابق لینا ہے یعنی گیارہ کی گیارہ داگوں کی لمبائی ایک ہی ہو چالیس مرتبہ آپ نے نادے علی شریف پڑھنی ہے فلان بن فلان کا مو بند ہو پھونک مانی ہے ایک گیرہ لگا دنی ہے یہی عمل آپ نے گیارہ مرتبہ دوڑانا ہے اور ناظرین آپ نے کالے کبڑے میں اسے لپیٹ کر یعنی جب عمل آپ کا مکمل ہو جائے اسے کالے کبڑے میں لپیٹ کر زمین میں دبا دے یعنی زمین پر اسے دفن کر دے انشاءاللہ آپ کا جو دشمن ہے جو آپ کی بدگوئی کرتا ہے آپ کو ظلیل و رسوہ کرتا ہے لوگوں کے سامنے اس کی زبان باندھو جائے گی اس کی ناظرین ضرورت بہت پیش آتی ہے زبان بندی کے وظائف کی تو نادے علی شریف کا یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے یہ بہت ہی کارامد ہے آپ تمامی خواب کو اجازت ہے آپ اسے ضرور کیجئے انشاءاللہ آپ کے دشمن سے آپ کو حفاظت ہوگی ایک دشنو ہے تاب بھی زیادہ ہے تاب بھی انشاءاللہ وہ سب ہی ناظرین ناکارہ ہو جائیں گے یعنی آپ کی طرف سے ان کی زبان باندھو جائے گی اسی طرح ناظرین اگر آپ کا اچھا حاصل کاروبار چال رہا تھا وہ ایک دم سے باندھ ہو گیا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہے تو ناظرین اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے وہ نظر یا جادو یا کوئی بھی مسئلہ ہے انہیں دور کرنے کے لیے ناظرین آپ نے یہ عمل کرنا ہے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے اگر بطیاں لینی ہے اگر بطیاں پر آپ نے ناظرین درود پاک یعنی درود ابراہیم شریف سات مطبع پڑنا ہے سات مطبع درود ابراہیم شریف پڑھ کر درمیان میں ایک سو داس مطبع نادے علی شریف پڑھنی ہے نادے علی شریف ایک سو داس مطبع پڑھ لینے کے بعد پھر روزانہ ایک گربتی آپ نے گھر پر یا کاربار پر یا دکان ہے آپ کی یعنی کاربار والی جگہ پر فیکٹری ہے کمپنی ہے کچھ بھی ہے اس میں روزانہ ایک اگربتی آپ نے جلا لینی ہے انشاءاللہ ناظرین اگربتی جیسے جیسے جلے گی آپ کا کاربار بھی ہوگ چلے گا ہوگ چمکے گا آپ تمامی حباب کو یہ جو نادی علی شریف کے خاص عامال بتائی ہیں وضائف بتائی ہیں ان کی اجازت ہے آپ انہیں کریں اور نادی علی شریف سے مستفیض ہوں اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے انہیں ضرور کیجئے ملتے ہیں ناظرین ایک نئے خاص عمل کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ